بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین آج کی ویڈیو میں بات کریں گے شاہدہ فریدی نے بھارتیوں کے سینے میں جو آگ لگائی ہے جگہ جگہ بھارت میں دیکھی جا سکتی ہے ناظرین بھارتی ٹویٹر دیکھا جا سکتا ہے ان کے نیوز چینل ان کی ویب سائٹس دیکھی جا سکتی ہیں ناظرین شاہدہ فریدی نے کشمیر کا دورہ کیا تھا کشمیریوں کو بتا دیا انہوں نے کہ بھارت اور اس کا مودی اس قدر ڈرپوک ہیں کہ چھوٹے سے مسلمانوں کے علاقے کے لیے ساڑھے سات لاکھ فوج تائینات کر دی ہے انہوں نے بھارتی اس تمام تربیان سے بہت پریشان ہوئے علل اعلان کھڑے ہو کر شاہد خان فریدی نے کہا کہ مودی ڈرپوک انسان ہے آپ کو بتاتے چلے کہ یہ پہلا واقعہ نہیں ہے جب شاہد خان فریدی نے کشمیریوں کے لیے آواز اٹھائی ہو پہلے بھی شاہد خان فریدی اسی طرح مودی آر ایس ایس کے گنڈوں کو للکارتے ہیں ناظرین اس کے برقص جو طالبان ان جہاد کرنے کا اعلان کیا ہے زبی اللہ مجاہد نے پیغام لکھا ہے کہ ہم مسلمانوں کی جان کھلاسی کرنے کے لیے بھارت پر عید الفطر کے بعد جہاد کرنے کا اعلان کرتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ طالبانوں کے سپوکس پرسن نے کہا ہے کہ ہمیشہ بھارت نے گداروں کی مدد کی ہے چاہے وہ پولیٹیکل گدار ہوں معاشی ہوں سیاسی ہوں بھارت کی راہ نے ان کی مدد کی ہے اب ان کو ختم کرنے کا وقت آ گیا ہے ناظرین جہاں شاہد خان افریدی انڈیا کی خبر لے رہے ہیں دوسری جانب طالبان اور پھر عرب شہزادے جو ساری عمر پہلے تو اے آشی میں گزار گئے تھے اب ان کو بھی ہوش آ گیا ہے عرب شہزادے بھی کہہ رہے ہیں کہ طالبان جو کہہ رہے ہیں وہ صحیح ہے طالبانوں نے جو کہا ہے صحیح کہا ہے بھارت کے اندر جو مسلمانوں کے ساتھ ظلم ہوا ہے اس کے خلاف جہاد ہونا ہی بنتا ہے ناظرین آپ کو بتاتے چلیں کہ مودی یہ تمام تر کہانیاں مسلمانوں سے سن کر اپنے بل میں گس گیا ہے بھارت نے کشمیر کے علاقوں میں بڑے پیمانے پر فوج دوبارہ سے تائنات کر دی ہے ناظرین انڈیا کے جو انٹیگریٹڈ بیٹل گروپ ہیں جس کے اندر پانچ ہزار سپیشل کمانڈو ہیں وہ بھی تائنات کیے جا رہے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے طالبان جو اید الفطر کے بعد بھارت میں عسکری حملے فضائی حملے کے لیے آ رہے ہیں ان کو روکا جا سکے کشمیر کے اندر مزید بھارت نے ایسی گنز اور توپس اور ایسے ویپنز رکھنے شروع کی ہیں جس کی کوئی مثال نہیں ملتی بھارت پورے طریقے سے تباہ ہونے کے قریب ہے بھارت کے اوپر اسلام کا غلبہ قریب ہے مسلمان جو ادھر بہت زیادہ پریشانی کا سامنا کر رہے ہیں ان قریب ان کی جان کھلاسی ہونے والی ہے مودی اس کے آر ایسیس کے گنڈے سب سے زیادہ پریشان ہیں مودی نے بہت سارے بولڈ سٹیپ لینے شروع کر دیئے ہیں ناظرین مودی نے بہت ساری عالی شخصیات کو اکھٹا کر کے کہا ہے کہ طالبانوں کے ساتھ مذاکرات کرو اگر طالبان بھارت کی سرحد کے اندر آ گئے تو ان کو روکنا مشکل ہو جائے گا بھارت کا یہ بھی ماننا ہے کہ طالبانوں نے امریکہ جیسی سوپر باور کو تباہی کے دہانے پر کھڑا کر دیا ہے تو بھارت کیا چیز ہے ان کے سامنے پھر ناظرین آپ کو بتاتے چلیں کہ پاکستان کے شہزاد شاہد خان آفریدی طالبان اور عرب شہزادوں نے مل کر بھارت پر حلہ بول دیا ہے ناظرین اس بات کی تصدیق کی جارہی ہے طالبانوں کی جانب سے کہ عید کے بعد بھارت کے اندر دمادہ مستقل اندر ہوگا یعنی عید کے بعد بھارت کے اندر بڑے بڑے دماکے ہو سکتے ہیں ناظرین یہ تھی آج کی ویڈیو اس حوالے سے آپ کا کیا کہنا ہے کومنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا اب تک کے لیے اتنا ہی جزاک اللہ